مارننگ پیارے سٹوڈنٹ آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل لیٹس ڈسکس میں پیارے سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج ہم پڑھنے اور سمجھنے والے کلاس ٹین کا سبجکٹ ہمارا انگلیش ہوگا باکسٹ نمبر ہمارا فیفت ہے جو کی سیونٹین تھ آف جولائی ٹوزن ٹونٹی ون کے لیے ہے تو سٹوڈنٹ یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے اور اپنے کلاس ٹیچر کا نام لکھیں گے تو آج ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکلز what is آرٹیکلز a, an اور the ٹھیک ہے ان تینوں کا use ہی بھی ہمیں دیکھنا ہے کہاں ہوتا ہے پھر اس میں کچھ اس سے related questions ہے اس میں blanks دیا ہے تو اسے ہم fill کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے پھر start کرتے ہیں a, a is used before a singular noun یعنی a ہمیشہ جب use ہوگا singular noun کے پہلے which begins with the consonant sound وہ consonant sound سے start ہوگا ٹھیک ہے جیسے a bag a bag یعنی a is used یعنی a is used before a singular noun singular noun کے پہلے use کیا جائے گا جو consonant sound سے start ہوتا ہے ٹھیک ہے a bag right اب دیکھیں a bag consonant sound ہے ٹھیک ہے اور یہ ووول ہے اب دیکھیں یہاں پہ an an is used used before a singular noun یہ بھی singular noun کے پہلے ہی use ہوگا which begins بھی تھے ووول sound جو ووول sound سے start ہوتا ہے جیسے an ice cream اب ووول sound کا مطلب آپ کو dear student ایک بات جو میں بتا رہا ہوں اسے آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا جیسے ہم ہندی میں جو پڑھتے ہیں اس کے through ہم جاتے جیسے a a a e e e u u a i o o ڈ 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 دی آئے گا تو اس کو ہم کیا کریں گے اے ای آئی او یو جو بھی رہے گا تو اس سے پہلے ہم دی پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور دہ کب پڑھیں گے جب سارے کانسوننٹ ساؤنڈ آپ کو پتہ 21 کانسوننٹ ساؤنڈ ہے 5 ووول ساؤنڈ ہے 5 کے ساتھ ووول ساؤنڈ ہوگا اس سے پہلے اگر ان کا یو جھو رہا ہے اور وہ جو یہ ووول اے ای آئی او یو ملے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ کے پہلے ان کانٹیول ناؤن کے پہلے اور اڈجیکٹیو ان سپر لیٹیو ڈگری میں رائٹ اب دیکھیں نیمز آف ریور میں ہم دہ یوز کریں گے نیوز پیپر میں ماؤنٹینز میں او سن میں دہ ارث پہ ہم کیا کریں گے یوز کریں گے رائٹ اب دیکھیں ڈیرے سٹوڈنٹ اس میں جو انا فل ان دہ بلینک سے بیتا ہے اپروپریٹ آرٹیکل اے ان دہ اب یہ جو بلینک سے اس میں ہمیں آٹیکل سے اے ان دہ سے ہمیں فل کرنا ہے روہن لائکس ٹو لائک ٹو ایٹ آئیس کریم ہوگا ٹھیک ہے آئیس کریم ہوگا اب تو چلیے اس سب ہی کا جو ہنم آنسر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں جو ہے نا کوشن نمبر فرسٹ سے ہم نے سب میں فل کر رکھا ٹھیک ہے اب دیکھیں فل ان دہ بلینکس with اپروپریٹ آرٹیکل اے ان دہ روہن لائک add to eat an ice cream ٹھیک ہے please give me the chocolate that is in the jar اب وہ جار میں جو chocolate ہے وہ دیجے ٹھیک ہے my son is learning to play a guitar at his school and i bought an umbrella to go out in rain my auntie likes to eat an orange a banana for breakfast and we should always speak the truth ٹھیک ہے and what is the name of your country and Mina is a student of class 9th I waited an hour at station یعنی an hour station تو یہاں r ہے نا اب یہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں a کا sound آیا ہے اسی لے کر کے an use ہوا ہے right اب دیکھیں آپ اس میں دیکھیں گے 10 the darkest cloud has a silver lining the darkest cloud has silver lining has a silver lining right تو I hope یہ آپ کو سمجھ میں آگئے اب ہم اس میں دیکھیں complete the story use appropriate a in there ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس کا اس story کو بھی ہم complete کرتے دیکھیں complete the story last sunday a strange things happened I was about to leave my house when the telephone rang I rushed to pick up the telephone when it stopped ringing I sat down on that sofa and waited for an hour but nothing happened I drank a I drank a glass of water and decide to go to the market I pick up an umbrella as by now it was running outside and walk out I looked the house and was running down and the stairs when I hear the ringing again I decided not to pick the phone and went to the market but why a flower put a pencil box and a brick of ice cream ٹھیک ہے تو I hope dear student آپ کو یہ سمجھ میں آگیا جو یہ article جو fill کرنا تھا right چلیے thank you اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا تو اس ویڈیو کو like کیجئے ہمارے چینل پہ نہیں ہے تو subscribe کیجئے اور اپنے دوستوں دکھ سیار کیجئے تاکہ انہیں بھی اس کا benefit ملے thank you thanks a lot for watching